تو سانسدوں کو نیوٹا دیا جا رہا ہے بلائے جا رہا ہے سات لوکل یان مارک پر پچاس سے زیادہ سانسد وہاں پہنچ چکے ہیں پردان منتری موڈی کے ساتھ چائے پر چرچہ ہو رہی ہے سبا سات بجے کا یہ شپت گلہن سمارو ہے اور اس بیچ ای بی پی نیوز سے ٹی ڈی پی سانسد تی کشن نے ایک روچک دعویٰ کیا ہے کہ ابھی تو یہ پہلی فیرست ہے یہ پہلا شپت گلہن ہے ابھی تو اور بھی لوگوں کو منتری منڈل میں شامل کیا جائے گا اور اس میں ہمارا آکڑا اور بڑھنے والا ہے سنیے اچھت فارمر ڈی جی پی سر نیا ایکسپیرینس نیا رول کتنے ایکسائٹڈ ہیں میں تو بہت ایکسائٹڈ ہوں کیونکہ میں پہلے ایس این آفیسر آتا تھا میں پارلیمنٹ دیکھنے اور باہر سے دیکھتا تھا سینٹرال ہال کیا ہے تو کل ہم کو ایک موقع ملا ہے سینٹرال ہال میں سیبی سے بیٹھ کے دیش کے بارے میں بات کرنے کا یہ موقع ملا ہے اور بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ابھی آندرہ پردیش اور باپٹلا کہ ہم جو جنتا جناردن کے ساتھ ہم آشیرواد لے کے آئے ہیں اور یہ بھی ان کو وہاں آندرہ پردیش اور باپٹلا کے ایشیوز الگ ہیں آندرہ پردیش خاص کر کے ایشیوز الگ ہیں کیونکہ نیا سٹیٹ ہے وری ینگ سٹیٹ تو بہت کچھ کام ہے وہ کرنے کے لیے بہت مکہ بھی ملے گا اور سوچنے کا اور پلاننگ کرنے کا تو یہ ایکسائٹنگ ٹائم میں ہسکری تو ایسے ٹائم میں ہسٹری میں اتحاس میں اپنے کو بھاگ لینا بھی بہت اچھا موقع ہے I am really excited to work منتری پت بھی ملے ہیں دو پارٹی کو اور بھی بڑھیں گے نمبرز تو ابھی جو اشارہ ملا ہے کہ یہ پہلا لسٹ ہے پھر آگے آگے چل کے اور لسٹ نکلیں گے تو امید ہے اور اور بھی آئیں گے تو لگاتار پردان منتری آواز پر سانسدوں کے جانے کا سلسلہ جاری ہے چائے پر چرچہ بھی ہو رہی ہے الگ الگ راجیوں سے کون سنبھاوے چہرے ہیں اس پر ہم بھی یہاں پر بیٹھے چرچہ کر رہے ہیں بیہار کی تھوڑی بات کر لیتے ہیں بیہار بہت اہم راجے ہے میرے سیئیوگی پرکاش کمار میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مہاراش اس لیے بھی بہت امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ تین چار مہینے میں وہاں ویدان سبا کے بھی چناب ہونے والے ہیں تو ویبا پرب بھی میرے ساتھ جڑے چکے ہیں پرکاش خبر جو آ رہی ہے للن سنگھ اور رامنا تھاکر جے ڈی ایو کی طرف سے گرراج سنگھ نتیانند رائے بی جے پی کی طرف سے جیتن رام ماجی اور چراغ پاسوار یہ اپنی اپنی پارٹی یعنی کہ ال جے پی اور ہم سے منتری منڈل میں شامل ہوتے دکھیں گے تو اچھا خاصا مطلب پرتنے دھتو جو بیہار کرتا ہے اس بار بھی کرتا دکھائی دے رہا ہے بلکل بہت ہی سنتولت کہا جا سکتا ہے اگڑی جاتی سے پچھڑی جاتی سے اور دلت سے تو ان تینوں کو ریپریزنٹیشن ملا ہے جس میں گرراج سنگھ اور للن سنگھ یہ دونوں بھومیہار جاتی سے آتے ہیں یہ اتفاق مانا جا سکتا ہے کیونکہ جیڈیو سے سب سے سینئر سانسد کے طور پر اور نتیش کمار کے بہت قریبی للن سنگھ کو جگہ ملی ہے بھومیہار ہونے کے ناتے نہیں بلکہ بڑے پرانے سہیوگی اور مطر اور کئی موقع پر نتیش کمار کے ساتھ وہ کھڑے رہے حالانکہ کئی بار ان دونوں کے راستے جدہ ہوئے ہیں لیکن ایک بار ہوئے اور پھر واپس آگئے وہی رامنا تھاکور جو ان کے پتا کرپوری تھاکور جو آتی پچھڑی جاتی سے آتے تھے انہیں حالی میں بھارت رتن دیا گیا تھا اور کیونکہ بیہار میں ویدھان سبھا چناؤ ہے تو ایسے میں اتی پچھڑی کا جو بڑا چہرہ ہو سکتا تھا وہ کرپوری تھاکور کے بیٹے رابنا تھاکور ہو سکتے تھے اور راج سبھا سے تو کوشش یہ بھی کی گئی ہے کہ لوگ سبھا اور راج سبھا دونوں کا پرتیرین دیت تو ہو تو ایسے میں ہوا ہے وہیں چراغ پاسوان کی پانچ سیٹے تھی پانچوں میں سے پانچ جیت گئے بہت اچھا پردشن رہا تو وہ ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو لیگیسی ہے ان کے پتہ کی رام بیلاس پاسوان کی اس سے وہ آگے بڑھاتے نظر آ رہے ہیں پاسوان جو اچھی خاصے سنکھیہ ہے بیہار میں تو انڈی اے میں اس بار کافی ان کو بڑھت ملی تھی پر اس میں پرکاش ایک پیچ بھی پستہ ہے کیا جیسا آپ نے بتایا لالن سنگھوں گرراد سنگھ دونوں بھومیار ایک فیکٹر اٹھا تھا یو پی میں وہ گون شروع ہوئی تھی گجرات سے پرشوتم رپالہ وہ راجپوتوں کے بارے میں کچھ ایسا بیان دے گئے کہ ناراضگی جھلکی اور وہ اتر پردیش میں بھی بیہار میں بھی اب راجنات سنگھیں ایک بڑا تھاکر چہرہ تو ہیں راجپوت چہرہ تو ہیں پر بیہار سے کوئی چہرہ نہ آنا یہ ایک پینچ بھی ہے کیا یا یہ آنے والے وستار میں سلت جائے گا دیکھیں جو بی جے پی کہے آگے آنے والے وستار میں جو کچھ بھی ہوگا وہ تو دیکھا جائے گا لیکن ابھی دراصل گریرات سنگھ کو نہ صرف بھومیار چہرہ بلکہ ہندوتوں کے چہرے کو بھی وہ کافی زیادہ مغرتہ سے دکھاتے ہیں اور وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چاہے وہ پی ایم موڈی ہوں امیر شاہ ہوں یہ دونوں کی پسند گریرات سنگھ ہیں جو تین سانسد راجپوت کے بیہار سے جیت کر آئے ہیں راجی پرتاپ روڑی جنہوں نے لالو یادو کے پریوار کو بیٹی کو ہارایا ہے اور ان کو جگہ نیدی گئی ہے ظاہر ہے کہ وجہ بہت پرانی ہے راجی پرتاپ روڑی نے ہمارے سے ایکسکلوسیو انٹریو میں انہوں نے یہ بات کہی تھی کہ کس طرح سے بیہار پچھڑا ہے اور اس کو پچھڑے پن سے نکالنے کی ضرورت ہے تو یہ نہیں بھایا ہوگا کہ اندریہ نترت کو بیہار کے نیتا کے طور پر ان کی بھارشن کو دوسری طرف جناردن سنگھ سگریوال بھی ہیں مہاراج گن سے آتے ہیں بغل کے لوگ سباشتر سے آتے ہیں ان کو بھی موقع نہیں ملا اور جو کشی منتری رہ چکے تھے پہلے کاریکال میں رادہ موہن سنگھ موتیہاری سے ان کو بھی جگہ نہیں دی گئی ہے لیکن یہ کہا جا سکتا ہے کہ گرراج سنگھ نہ صرف بھومیار اگڑی جاتی بلکہ ہندوتوں کا بڑا چہرہ ہونے کی وجہ سے ان کو یہاں پر جگہ دی گئی ہے تو یہ ضرور ایک بار معاملہ اٹھے گا کہ برامن اور راجپوتوں کو کیا درکنار کیا گیا ہے یہ سوال ضرور اٹھیں گے یہ اپنے آپ میں دلچسپ سوال ہونے والا ہے کیونکہ اتر پردیش سے بھی جتن پرساد کو ایک برامن چہرہی کے طور پر کینڈریہ منتری منڈل میں جگہیں ملتی دکھائی دے رہی ہے لیکن وہ تو کانگریسی ڈی این اے کے ہیں کی تکی ہوئی ہیں اور مہاراش میں نتنگڑکری پیوز گویل یہ تو ڈن ڈیل مانی جا رہی تھی کہانی میں کوئی ٹویسٹ بھی آئے گا کیا ان سی پی ایک جمع سانسد ہے لوک سبہ میں اب وہاں پر کیا کیابنٹ منتری بنایا جائے گا ابھی تک نام نہیں آیا ہے پروفل پچیل کا جنہیں نیوتہ دیا گیا ہے جی بلکل یہ بات صحیح ہے کہ راشتہ ودی کانگریس کے سانسد ہے ایک لوگ سبہ سے چونکر آئے ہے سنیل تٹکرے جو خود پارٹی پریسیڈنٹ ہے اور دوسرے پروفل پٹل ہے جو راجع سبہ کے سانسد ہے اب دو سی ٹوک کو لے کر ان کی مانگ تھی کہ ہمیں بھی دو منسٹری پر دیے جائے تو یہ مانگ ان کی ماننے نہیں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ ابھی تک ان کو کوئی پی ایم آفیس سے فون نہیں آیا ہے اور تھوڑی دیر پہلے ہی دیویندر فردنفیس نے جا کے پروفل پٹل ہو یا سنیل تٹکرے ہو ان سے ملاقات کی ہے اجت پوار سے ملاقات کی ہے اور یہ بھی سمجھانے کی کوشش کی ہوگی کہ آنے والے سمجھ میں یہ اور ایک بار منتری پت کا وستار ہو سکتا ہے اس میں شاید آپ کو شامل کیا جائے گا دیکھئے یہ ایک بات تو یہاں پہ بتانی پڑے گی کہ انڈیا کے لیے مہارشتہ کے لیے اچھی پریسطی یہاں پہ نئی ہے جس پرکار کی ان کی مانگ تھی کہ مشن فورٹی فائز سکسس ہوگا تو مشن فورٹی فائز چھوڑیے یہاں پہ باجپا کو ڈبل ڈیزٹ پہ بھی جاتا نہیں پا رہا ہے اس سے دیکھا جائے تو ایک راہ شندے کی پارٹی پندرہ میں سے سات سٹے جیتی ہے دوسری طرف اجت پوار نے پاس سٹے لڑی تھی اس میں سے ایک سٹے لڑی ہے تو یہ جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دے گئے اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پہ اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پہ ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے